اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو پیارے دوستو آج بارہ بجے کا ٹائم ہے تو بارہ بجے ہم نے اپنا بھی لاکھر رکھیا ہے آپ کی آنٹی دیکھ رہی ہیں کہ گاس کان کان سے پانی مانگ رہا ہے تو گرمی تو ہے اس وقت اور آپ کو دکھا رہے ہیں کرم موسم انشاءاللہ تو کوئل دے ابھی پہنچ چکی ہے اور یہ جو ہمارے یہ دیکھیں یہ جامان کچھ ساڑ چکے ہیں اور کچھ لکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تو ایسا ہے جو جانور والے ہیں یہ دیکھیں وہ اپنے جانور لے کر آ چکے ہیں مکی میں رات آندھی آئی سی رات آندھی آئی تھی تیز اور کافی پریشانی ہوئی لیکن تھنڈی تھی اللہ تعالی کا کرم ہوا بارش نہیں آئی بارش مانگتے رہے تو انشاءاللہ کام کرتے ہیں گھاس بناتے ہیں گھائے کے لئے اور آپ کی آنٹی بھی گھائی سے بنا رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں تو دیکھتے تو پیارے بین بھائیو اس وقت تقریبا ٹائم ہوا ایک کا تو آپ کی آنٹی بشاری لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کیا گندم صفحہ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیارے بہن بھائیو کیسے آپ سب لوگ میں کیوں کو محلوظ کرتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کی خبر و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج کا علاق ایک نیک دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ڈیلکول جی اور یہ جو یہ جو گندم ہے یہ ضروری ہوتی ہے کیا کریں؟ کام بھی ضروری کرنا پڑتا ہے کام سارا دن کرتی رہتی وہ پاؤں میں بھی درد ہے تو کام کرتے کرتے شام کو پھر بخار آ جاتا ہے کیا کرنا تو پڑتا ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ گندم گھر میں نہیں تھی بلکل بھی آٹا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو آج ہی تیز دکھن سے تھنڈی ہواد آ جائی ہے تو یہ بھی لوگ ہو رہی ہے کیونکہ ایک باج گیا ہے نا ابھی بلکل رات آندھی آئی تھی تیز اور ملتان میں بھی آندھی آئی تھی آندھی کے باعث وہاں تو بارش آ گئی وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے لیکن ہمارے ہاں صرف آندھی آئی بارش پہنچی بھی نہیں تو کام ایسا ہوتا ہے کیونکہ سامان کا ہم آٹھ بجے سوئے ہوئے تھے اچانک سے اتنی آدھی آئی کے باس نہ پوچھے تو یہ ہے کہ پھر کھانا کا کیا بچے تو آنے والے ہیں بچے آنے والے ہیں ابھی بنایا تو کچھ نہیں ہے لیکن سوچتے ہیں کیا بنائیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بناتے ہیں تو یہ جلدی کرو ٹھیک ہے یہ صاف ہوگا نہیں کہے تھوڑے سے بچے تو پیارے دوستو یہ گٹو ایک صاف ہوگیا انشاءاللہ یہ جو ہے یہ صاف کر کے نہ پھر یہ نا یہ اس کو دلیا جانور کا دلیا بنتا ہے ہم ان کو بلکل بھی ان کو صاف کر کے نہ پھر چلو ٹھیک ہے تو پیارے بہن بھائیو بہت زیادہ ہیٹ ہے اور ہیٹ میں جو جناب کام شروع ہے تو یہ دیکھیں آپ کی آنٹی آج دو پہر کی روٹین میں کیا بنا رہی ہیں آج پتہ نہیں سلام علیکم ہاں جی کیا بنایا جا رہا ہے جی بھنڈی کی سبزی اچھا بھنڈی کی سبزی کیا بات ہے تو آج بھنڈی کی سبزی بنائی جا رہی ہے جناب دو پہر کی روٹین میں تو ابھی بچے پہنچ چکے ہیں ابھی بچے پہنچ چکے ہیں وہ بھی پہنچے ہیں گرمی میں تو میں نے انہیں کہا ہے کہ نہا لو لیکن وہ ابھی نہائیں کہ نہیں گرمی میں آئے ہیں تو اس میں پھر اس کو کٹ دھویا ہے اس کو دھو کر آج بھی خوش کر کے نا بھنڈی کی سبزی بناتے ہیں اور پھر اس کو کھائیں گے تو پیارے بہن بھائیو پیاز کٹنا شروع ہو گیا ہے پیاز بہت بہنگی ہو گیا ہے پیاز پیچھے سال ہم نے پیاز لیے تھے وہ کافی زیادہ سستی ہم نے لیے تھے لیکن اس بار بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کافی مہنگے ہو گئے ہیں یہ مہنگے اس نے کیوں کھائے ہیں آپ پتہ ہی کیا جو دکان والے ہیں وہ کلو کے ساتھ سے دے ہیں وہ پانچ کلو دس کلو وہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں پرچون لو اچھا اب جو کھیت والے ہیں وہ یہاں پر بھیجتے نہیں ہیں وہ سیدھا منڈی جا کر بھیجتے ہیں منڈی پھر جائیں تو وہاں سے لے آئیں پچھلی دفعہ تو میں نے پتہ کیا تھا کہ کتنے ہیں پچھلی دفعہ تین ہزار بے من تھا تین ہزار بے من یعنی چالیس کلو گرام تو اس دفعہ پتہ نہیں شاید کوئی کام ہوئے لیکن کام کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تو پیارے دوستو یہ اب پیاز کھانا بھی کافی مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا پتہ نہیں یہ جو تو حکومت والے ہیں پیاز نہیں کھاتے اس لئے مہنگا کر رہے ہیں ایسے ہیں نا امران پیاز زیادہ کھاتے تھے یہ تو میں نہیں بتا ہوں کھاتے تھے یا نہیں اچھا چلو ہم سیاست نہیں ہم سیاست میں نہیں پڑتے چلو بہرحال پیاز لینے ضرور ہیں کیونکہ دو مان ہمارا کھر جائے گا ہمارا گزر بسر نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اتوار کو یعنی سنڈے کو میں جاؤں گا دو مان نہیں لیں گے لیکن اس میں دو مان بھی نہیں لے سکتے ایک مان اتوار کو اٹوار کو اٹوار کو جاتے ہیں سبزی منڈی اور وہاں سے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اچھا مل گیا دیکھ لیں کہ نہر کے پانی کا یا دوسرا جو پانی ہوتا ہے اس کا پیاز وہ جلد خراب ہو جاتا ہے اور ہمارے دیہاتی علاقے کے پیاز ہوتے ہیں بلکل پیور پانی کے تو وہ پورا سال چل جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہنڈی کی سبزی ڈالتے ہیں ہنڈی کی سبزی ہنڈی کی سبزی ہنڈی کی سبزی ڈال رہے ہیں ہنڈا 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 ہنڈ پھر ٹھیک ہے ہنڈی کھائیں ہنڈن آج کا ریڑ آپ کو بتا رہا ہوں. آج گھی کا ریڑ تھا تقریبا سات سو کچھ روپے یہ تو بڑھتا جا رہا ہے مریبوں کا کیا ہوگا سات سو کچھ روپے گھی کا ریڑ تھا یہ دیکھو پہلے چلو چار سو تک 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 لیکن چار سو سے پڑھ سا آب آر سو تک روچنے والا وہ تقریبا پہنچ جائے گا دو تین ہفتے بعد پھر کیسے لیں گی ایک ہزار کا ایک کلو آئے گا تو مزے نہیں آئیں گے نعم جو گریب پہ جا رہے ہیں مجھے پیش پڑھے ہیں جو ساللہ کرنے والا بھی نہیں بنا سکے گا آج گرے بہت جب آپ نے کھایا ہے ابھی میں نے تو نہیں کھایا میرا دل بھی زیادہ نہیں کھا رہا ہے طبیعت خراب ہے تھوڑی سی تو آج کھائیں گے بھنڈیاں ہیں تو پیارے بہن بھئیو کرتے ہیں ٹیسٹ اندر بہت گرمی تھی باہر ہوا تو چال رہی ہے لیکن لو ہے لو ہے ہوا چال رہی ہے لیٹ انہوں نے کٹ دی ہے اب بیٹھے ہیں تین دن سے لیٹھ ہے نہیں بلکل کٹ چکی ہے تو برف ملنی رہی ریشان سے کہا ہے کہ جاؤ برف لیاؤ لیکن وہ دس رپے کی بات کریں سو رپے کی لیتے ہیں تو پھر وہ اتنی سی پتلی سی دیتے ہیں کچھ بھی نہیں آتے ہی وہ پکل جاتی ہے ریشان کھایا ہے تو پیارے بہن بھائیو روٹی کھاتے ہیں انشاءاللہ باہر کا محول آپ کو دکھا رہے تھے باہر یعنی کہ چار پانچ بجے چار تین 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 کا ٹائم تو ہوگا تین تقریباً تین باج رہے ہیں تو اب جو ہوا تھی ٹھنڈی والو ہو چکی ہے دکان کی بادحال آج بھی کہیں سے بھی نظر نہیں آئے کال تو کچھ نہ کچھ بنے تھے آج لیکھیں پھر کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں آخر میں ہم آپ صاحب کے لئے وہی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہے خوش رہے ہیں آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں اس لئے خوش رہا کیجئے اور گزارے بھی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں اور ایڈز بھی ساتھ دیکھا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آخر میں اپنے جو بہن بھائیاں بیٹے بیٹیاں جو تکلیف میں ہیں پریشان ہیں ان کے لئے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین اس نیک دعا کے ساتھ دیجئے اجازے اللہ حافظ